اسلام علیکم ناظرین ناظرین کہ آپ کی شادی کو بھی کافی زیادہ عرصہ بیٹھ چکا ہے اور آپ کی اولاد کی جو اینا کافی زیادہ خواہش مند ہیں اور آپ بھی جو اینا عورتیں ہیں تو ناظرین آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی بواج کرنا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو جو گولیاں بتانی ہے صرف آپ نے یہ گولیاں کھانی ہے انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کو حمل ضرور ٹھہر جائے گا تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ویڈیو کو مزید دیکھنے سے پہلے ویڈیو پر ایک چھوٹا سا لائک لازمی کر دیں اور اگر آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دیسی اربل ٹیوب پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والی انفرمیٹیوز کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کریں ناظرین آج کی ویڈیو خاص طور پر تمام ان عورتوں کے لئے کافی زیادہ ہیل فل ہے جو کہ حمل کے لئے ٹرائی کر رہی ہیں ناظرین میں نے آپ کو جو گولیاں بتانی ہیں سب سے پہلے آپ ان کے کچھ فائدے سن لیں ناظرین ان گولیوں کو کھانے سے عورت میں کافی زیادہ انتشار پیدا ہوتا ہے اور عورت کے جانا کافی زیادہ جانا ان کے ہارمونز بڑھ جاتے ہیں پریگنسی کو کنسیو کرنے کے لئے یعنی کہ ان کے جانا تمام تر چیزیں جانا کافی زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور جل سے جل وہ پریگنٹ ہو جاتی ہیں اب ناظرین اس نسخے میں میں نے آپ کو جو دیسی گولیاں بنانی ہیں وہ آپ نے کس طرح بنانی ہے وہ آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے جانا ہم وزن مقدار میں اجوائن اور سونف لینے ہیں دونوں چیزوں کو ناظرین آپ نے ہم وزن لینا ہے جتنے وزن میں آپ کے پاس اجوائن ہو اتنے وزن میں آپ کے پاس سونف ہوں دونوں کو آپ نے بلکل بریق کر کے بریق صفوف بنا لینا ہے اس کے بعد ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوڑ لینا ہے ہم وزن مقدار میں انہی کے وزن کے مقدار کے برابر جانا آپ کے پاس گوڑ ہو پھر آپ نے اس گوڑ کو جانا اس میں ملا دینا ہے اور آپ نے چھوٹی چھوٹی گولیاں بنا لینا ہے اب ناظرین آپ نے جب ان گولیوں کو بنا کر اپنے پاس رکھ لینا ہے نہ تو آپ نے ان کو جانا کسی چھنڈی جگہ پر رکھنا ہے نہ ہی زیادہ گرم جگہ پر رکھنا ہے موتدل جگہ پر آپ نے ان کو رکھنا ہے تو ناظرین آپ نے جب بھی اپنے خامد سے ملنا ہے تو آپ نے ایک گولی دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے انشاءاللہ ناظرین آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ان گولیوں کے استعمال کے دوران آپ نے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ جب آپ کے خامد آپ سے ملتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈسچارج کرتے ہیں فارغ ہوتے ہیں تو ناظرین ان کا تمام تر مواد آپ کے اندر ہی رہے بلکہ باہر نہ نکلے جب آپ کا خامد کا مواد ہی اندر نہیں جائے گا تو آپ کس طرح پرینٹ ہوگی ناظرین جب آپ کے خامد آپ سے ملک فاری ہو تو ہو سکے تو آپ کو اپنے پرائیویٹ پارڈ کے اندر کوئی کپڑا وغیرہ دے لیں جس سے آپ کے تمام تر آپ کے خامد کا ڈسچارج اندر ہی رہے تو ناظرین اگر اس بات پر آپ عمل کرتی ہیں اور اس گولی کو یوز کرتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جلد سے جلد حمل ٹھائر سکتا ہے دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن اگر میرے ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو پر لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ